اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ بلکو ٹھیک تھاک ہوں گے میں بلکو ٹھیک تھاک میرا نام ہے امارا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امارا تلت اچھا ہم نے ڈاکومنٹس کے حوالے سے بیسیکل ایک سیری سٹارٹ کی تھی سب سے پہلے میں نے آپ کو لیسٹ آف ڈاکومنٹس آپ کو بتایا کہ یہ یہ ڈاکومنٹس آپ کے ریکوائر ہوں گے چائنہ میں ایڈمیشن کے لیے اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے مضابع آپ نے بیچرلز کے لیے پی ایشٹی کے لیے ماسٹرز کے لیے امفل کے لیے کسی بھی میجر کے لیے اپلائی کرنا ہے یا اس کے لیے سکولرشپ ہے سیفہ نامس ہے پارشل سکولرشپ ہے یا کوئی بھی کٹیگری آپ کی جو ہے اس کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے تو میں نے آپ کو لیسٹ آف ڈاکومنٹس آپ کو بتائی پھر اس کے بعد جو ہم نے ان کی ڈیٹیل میں سب سے فرس جو ہم نے دسکشن کی سب سے پہلے we have discussed already that how to make and how to send cv اس کے بعد پھر second ہم نے جو ویڈیو بنائی تھی that how to find professor اس کے اوپر ہمارے دسکشن ہوئی تھی پھر ہم نے اس کے بعد جو پارٹ 3 تھا ہمارا وہ تھا ریکومنڈیشن لیٹر کے یہ ریکومنڈیشن لیٹر کس طرح سے بنا جاتا ہے ان ساری ویڈیوز کے جو لنکس ہیں وہ آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائیں گے اور اوپر آئے بٹن میں بھی آپ کو مل جائیں گے اس کے بعد پھر ہمارا جو ٹاپک آج کا آجاتا ہے وہ آجاتا ہے انگلش پروفیشنسی سیٹیفکیٹ basically انگلش پروفیشنسی سیٹیفکیٹ ہے کیا اس میں یہ چیز آجاتی ہے کہ آپ نے اپنا مطبق کافی سارے کوسٹن دچھا ہے جو میں نے نوڈاون بھی کی ہوا ہے کہ کون کوسٹنس کے مائنڈ میں آتے ہیں ہم ان کو سٹیپ با سٹیپ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تو چلتے ہیں ہم نے ویڈیو کی طرف لیکن اس سے پہرے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں کومنٹ بھی کریں اور شیئر بھی کریں سب سے بیسک سب سے پہلا جو کوسٹن جو آ رہا ہوں دیس پوڈنس کے مائنڈ میں کہ آپ نے جس یونیورسٹی سے لاسٹ ڈگری کی ہے وہاں سے آپ نے بنوانا ہے کہ کہیں سے بھی آپ بنوان سکتے ہو تو بھی آپ نے دیکھیں اس چیز کو سب سے پہلے میں یہاں پہ کلیر کر دوں جیسے ریکومنڈیشن لیٹر ہے کہ آپ نے اگر دو سبجیکٹ میں آپ نے ماسٹرز کی ہیں جیسے میں نے پہلے بھی آپ کا ایک ایسامپل جو لاسٹ ویڈیو میں دی تھی کہ ایک آپ کا ماسٹرز ان فیزکس ہے اور دوسرا آپ کا ماسٹرز ان کیمیسٹری ہے ماسٹرز ان فیزکس آپ نے کیا ہے یو ایم ٹی سے اور ماسٹرز ان کیمیسٹری آپ نے کیا ہے پنجاب انویورسٹی سے اور آپ نے ماسٹرزن فیزکس کی بیس پہ آپ نے آگے ایم فیلم ایڈمیشن لینا ہے تو آپ نے ماسٹرزن فیزکس اگر آپ نے کی ہے پنجاب انورسٹی سے تو آپ پنجاب انورسٹی سے انگریش پروفیشنسی سیٹکیٹ بنوا ہوئے ریکومنڈیشن لیٹر بھی وہی سے میں نے آپ کو بولا تھا تو اسی طرح سے جس بیس پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے اور جہاں سے آپ نے جس بیس پہ اپلائی کرنا ہے جہاں سے آپ کی وہ دیگری ہوگی آپ اسی کا ریکومنڈیشن لیٹر اور انگریش پروفیشنسی سیٹکیٹ بنواہیں گے یہ آپ کا جو کونسپٹ میں نے کلیر کر دیا کہ انگریش پروفیشنسی سیٹکیٹ تو یہ ہو گیا یہ تو یونیورسٹی سے بنے گا لیکن اٹمیشن کے لیے جو سی ایسی کے لیے یا پھر کوئی بھی اور سکولرشپ کے لیے یونیورسٹی کی سکولرشپ ہوئے یا پروینشل سکولرشپ ہے تو اس کے لیے کیا آئیڈس منڈیٹری ہے تو آنسر ہے نو کہ آئیڈس آپ کا بلکل بھی کمپلسری نہیں ہے آپ کی یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ پہ ویری کرتی ہیں یہ ساری چیزیں یا پھر آپ کی جو ہے وہ سی ایسی سکولرشپ ہے یہ جو بھی سکولرشپ ہے ان کی اگر کوئی اپنی ریکوائرمنٹ ہو سکتی تو اس کا میں آپ کو بتان کہنی سکتی کیونکہ وہ پھر یونیورسٹی چیزیں ویری کرتی ہیں لیکن ابھی تک کی جو اپڈیٹڈ جو ویڈیوز جو میں نے بھی دیکھی ہیں جو میں نے information مجھے بھی حاصل ہوئی ہے اس میں یہ ہی ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ آئیڈس جو ہے وہ ریکوائر مطلب اس کی رسٹرکشن انہوں نے نہیں لگائی کہ آئیڈس جو ہے وہ منڈیٹری نہیں ہے اس کا جو ایکچول میننگ انگلیش پروفیشنسی سیٹیفکیٹ اس کا جو ایکچول میننگ انگلیش پروفیشنسی سیٹیفکیٹ کا وہ ہے کیا کہ آپ کو انگلیش آتی ہے کیا یہ اس کا ایک بنتا ہے جو کونسپٹ یا کونسٹن بچوں کے مائنڈ میں آتا تو نہیں اس کا مطلب ہے that your last degree was taught in انگلیش پہ آپ کی جو last degree جس یونورسٹی سے آپ نے ماسٹرز کیا یا بی ایس کیا وہ آپ کی انگلیش میں ہے اس کا یہ مطلب بنتا ہے لیکن اگر آپ بیچلرز کر کے اپلائی کر رہے ہو تو میرے خیال میں انگلیش پروفیشنسی ریکوائر نہیں ہے جو میں نے جتنی انفرمیشن لی ہے کیونکہ جو بی ایس ہوتا ہے وہ آپ کا سپیسیفیکلی ہوگا ہی بی ایس جو ہے وہ انگلیش taught program ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو انگلیش پروفیشنسی سیٹیسکیٹ کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ نے ماسٹرز کیسی بھی سبجیکٹ میں کیا تو اس میں تھوڑا سا مذب یہ چیزیں clear کرنے ملی ہوتی ہیں انگلیش پروفیشنسی سیٹیسکیٹ پھر آپ کا ریکوائر ہوتا ہے اچھا بھی ریکوسشن جو ہے وہ کافی سارے سٹورنس کے جو ہے وہ مائن میں یہ بھی آتا ہے کہ we applied last year and we cannot get admission and do we need to make a new انگلیش پروفیشنسی سیٹیفکیٹ تو اس کا جو آنسر ہوگا مطلب یہ میری مطلب ایک suggestion ہوگی آپ کو کہ آپ جو ہے وہ go for the new one کیونکہ جو previous والا ہوگا اس کے اوپر کچ stamps بھی لگی ہو سکتی ہیں stamp سے مراد کہ اس کے پاس signature اور date mention ہو سکتی ہے تو i think you should go for the new one آپ اپنی انگلیش پروفیشنسی سیٹیفکیٹ جو ہے وہ بنوائیں اچھا یہ سارے کچھ questions سے جو مجھے لگ رہا تھا کہ students کے mind میں اس طرح کے questions جو ہم وہ آ سکتے ہیں انگلیش پروفیشنسی سیٹیفکیٹ کے حوالے سے اچھا اس کے علاوہ جو اس کا ایک جو format ہے جو اس کا pattern ہے یا کس طرح کا انگلیش پروفیشنسی سیٹیفکیٹ آپ کا ہو سکتا ہے اچھا سب سے پہلے ایک چیز ہی آ جاتی ہے کہ یہ آپ کے یونیورسٹی کے letterhead کے اوپر ہونا چاہیے سب سے پہلے یہ بات اس کے اوپر stamp ہونی چاہیے signature ہونے چاہیے registrar کے اور date mention ہونی چاہیے تو یہ سارے کچھ اس کا pattern اس طرح کا ہوتا ہے اس کے علاوہ ابھی ہم اپنی computer screen کی طرف بھی جلتے ہیں تاکہ میں آپ کو اس کا ایک proper format یا آپ کو ایک certificate دکھا سکوں گے یہ basic ہوتا کہ اس طرح اور بھی اس کے علاوہ فردر اگر آپ کی کوئی questions ہیں تو ان کو بھی اس میں ہم discuss کر لیتے ہیں تو جلتے ہیں ابھی اپنی computer screen کی طرف ہاں جی تو یہ computer screen پہ آپ english proficiency certificate دیکھ سکتے ہو basic انگلیش proficiency certificate بنوانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ proficient ہیں کسی language میں مطبع یہ بھی تھوڑا سا اس کا ہو سکتا ہے مقصد لیکن major جو اس کا ایک question آتا ہوتا ہے اور جو university اس کو دیکھتی بھی اسی طرح سے کہ جو آپ کا english proficiency certificate اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو major ہے جو آپ نے پڑا ہے جو آپ نے course پڑا ہے basically وہ آپ نے انگلیش میں پڑا ہے اچھا سب سے اوپر main چیز یہ ہوتی ہے آپ کا registration number اور date mention ہونی چاہیے date وہ والی کہ جب آپ نے یہ بنوایا ہے fresh date اس date کو مطابقی degree کی last date وہ نہیں ٹھیک ہے آپ کا نام آپ کے father کا نام پھر اس کے لئے آپ کا cnc number پھر اس کے بعد آ جاتی ہے بات باری آپ کی جو آپ نے major پڑا ہے اور آپ کا department اور اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا role number اور university کا نام یہ ساری کی ساری detail آپ نے mention کرنی ہے color copy ہونی چاہیے recommendation letter کی جیسے color copy اس کی بھی same یہی pattern مطلب color copy یہی ہونی چاہیے hard farm میں اچھی copy اس کی لینی ہے university کا اوپر جیسے یہ جو proper letter head ہے اس کے اوپر یہ type ہوا ہوا ہو یا اس کے اوپر یہ print ہوا ہوا ہو یہی نیچے لکھا ہے the mode of study of this program is english you can understand university کی stamp لگے گی signature ہوں گے ان کے اور date mention ہوگی اور یہ last پہ دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی university کا جو letter head کا جو pattern ہے وہ اس طرح سے university address mention ہے that was all about english proficiency certificate اچھا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو english proficiency certificate کے اوپر i hope کہ آپ کو میری ویڈیو informative بھی لگی ہوگی اور آپ کے لیے helpful ثابت ہوگی تو میری نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو subscribe بھی کرتے ہوئے جائیں bell icon کو بھی press کر دیں comment بھی کریں like بھی کریں میری ویڈیو کو اور پرینٹ اپنے سابری کے ساتھ شیئر بھی کریں the next ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت thank you allah hafiz